موسیقی 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 ایک منٹر بہت امپورٹنٹ کال ہے ہلو جی انسپیکٹر صاحب بجو آئے بھی ہیں نا کاندا سے تو کبھی شاپنگ کبھی سالان ابھی بھی کہہ رہی تھی من سے سارے گھر کی ستنگ تمہاری بردی سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر بعد میں فون کرتا ہوں آپ کو ہلو فلر ہلو انام کہاں ہوں تم میں تو گھر پہ ہوں مجھے کہاں جانے تم بتاؤ تم کہاں پہ رہو کیا ہو رہا ہے کیا سنا ہوں بس ٹھیک ہوں اچھا ایک بات بتاؤ وہ تمہاری فرینڈ کو موڈل مل گئی یار مجھے آئی ریا نہیں ہے میرے اس سے کوئی بات ہی نہیں ہو اس بارے میں سب خیریت تم تم کی پوچھ رہی ہے ہاں میں اس سے ملنا چاہ رہی تھی یہ پوسیبل ہے بلکل پوسیبل ہے اچھا ویسے تمہیں ملنا کیوں اس سے کہیں تم موڈل بننے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی ابھی تو نہیں مگر کیا پتا تمہاری دوست سے مل کر میرا ارادہ بن جائے تم میٹنگ تو فکس کرواؤ نا یار میٹنگ آرینج کرنے کی کیا سروت ہے وہ میری دوست ہے میں کسی بھی وقت اس کے آفیس جا سکتی ہوں اچھا تم مجھے بتاؤ گا تم ابھی فری ہو تو میں ابھی آجوں نہیں نہیں ابھی تو نہیں کل کا پلان رکھتے ہیں کل ملتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ڈنگ بائی ساپ ناشتوں تایار ہے نہیں مجھے پوپ نہیں بیٹھا حمزہ بیٹا اب کیا جلتی ہے ناشتہ کر کے جاؤ نا مجھے بہت تیر ہو رہی ہے بہت بہت امپورنی میکن ہے بس دواؤ ترے کانٹریکٹ مزے ملزا اگر ایسا ہو گیا تو بزنس کے دنیا میں آپ کے بیٹے کا نام مزید چھائیں کریں انشاءاللہ میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے بیٹا بعد میں کچھ کھا رہا جی جی میرا شکریہ گوڈ لاک بہت بہت تمام میمبرز کو دیکھ کر یہاں کچھ ہی ہوئی ہمارے پر اختلف کمپریز کی گوڈیشنز آئی تھی اور کچھ گوڈیشنز تو اتنی امپریسیف تھی کہ ہمارے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کس کے حق میں فیصلہ کریں اور میں یہاں ہمزہ انٹرپائزز کی سی او مسٹر ہمزہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پیشنز سے بے انتہام اداثر ہوں اور میں 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 ہماری یوٹ کیلئے آپ ایک ایک سیمپل ہیں ریلی میں 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 ریزلٹ انانس کر باؤں دیکھیں ہمارے پاس چھو گوڈیشنز آئیں ان میں ہمزہ گروپ اور شرازی گروپ کی گوڈیشنز بہت کلوز تھیں لیکن ہمارے ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شرازی گروپ کے ساتھ کام کا نمست کریں تینکس آل افیو موسیقی 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 شکریہ رمشا دین ہے میکر پارٹے سے کار ریڈی رہ وہ کیوں ویسے یہ چانس پہ قسمت والوں کو ملتا ہے لاکھوں میں ایک فین بھی اور پیسہ بھی دونوں ایک ساتھ یہ لڑکیاں دیکھ رہی ہوتا ہوں یہ سب کام کے لئے آئے ہیں لیکن اس معاملے میں ہماری فلک بہت لگی ہے کیوں فلک ہاں یہ تو ہے جی مہم سب ریڈی ہے چلے کافی بعد میں پیتے ہیں پہلے تھوڑا کام کرنے ہاں یہ یہ دریس پہننا ہے مجھے ہاں یہ شورٹ کے ڈیمانڈ ہے کوئی پروبلم ہے کیا یہ دریس تمہاری گلیمور کو وست کرے گا تم پہن کے دیکھو چینجنگ روم وہاں پر ہے موسیقی 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 کام کرنے کوڑ آمنٹ ہاں Wirو یہ موسیقی آپGr Bism you میٹھی hollow شورٹ سرکیٹ ہونے کی وجہ سے لگی ہے ہمیں اس پر دیان دینا ہوگے تک آئندہ ایسا کوئی آجسہ نہ ہو صحیح کہہ رہے ہو تم اس آجسے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچائے ہمیں کامپیلیٹر سارے کٹھے ہو گئے ہیں مارکٹ میں ترہ ترہ کی باتیں پہلا رہے ہیں I know فیسے ایک بار ایک بار ایک بڑا انویسٹر مل جائے نا سب کے موں بند ہو جائیں گے میں اسی لئے آئی تھی تمہارے پاس ہو عمر حیات صاحب کی وائف سے بات ہوئی تھی میری اور امید ہے کہ وہ میٹنگ ارینج کروا دیں گے ایک دفعہ بس فیس ٹو فیس بات ہو جائے نا تو ساری خانت فہمیاں دون ہو جائیں گے I know too ایک سکنڈ اسلام نیکو میسیس حیات مگر مجھے تو پورا یقین تھا کہ آپ یہ میٹنگ ضرور کروا دیں گی I understand Thank you I love this آیات صاحب نے نیٹنگ کرنے سمجھنا کر دیا Make sense یہ تو ہو نہیں تھا دون پوری میں کوشش کر رہا ہم کو یہاں سے پیسے ارینج کرنے کی ہو جائے گا انشانلہ ہمیں کوئی اور انویسٹر اگر مل جائے نا جو ہم پر اعتبار کرتا ہو انشانلہ انشانلہ اچھے کی امید رکھنے چاہیے ڈونٹ فوری تمہیں یاد ہے نا کل افیشل لنچ ہے سجاد صاحب کی طرف سے جی دیکھا دے میں نے سوچا تھا انیشیلی کہ ان سے بات کر کے دیکھوں گی پاٹ وہ فورد بزنس میں بلکل انٹریسٹڈ ہی نہیں ہے موسیقی 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 واو تم پہ یہ دریس کتنا اچھا لگ رہا ہے تم بہت فیاری لکھ رہی ہو جیمی مجھے اس کا بلکل نیو لک چاہی ہے بلکل سفرش آئے مہم موسیقی 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 بہت عرصے بعد ہم نے یہ اچھیف کیا ہے آپ نے بہت میند کی ہے اس کے لئے سر اونسلی میں یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی بلکل بھی شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے اے نئے نئے سر سر کیا گا تھا میں نے کچھ بھی ہو جائے یہ کونٹریکٹ ہمیں ہمزہ کا چیرہ دیکھنے کی لائک تھا اس کے چیرے کی تاثرات دیکھ کر دل خوش ہو گیا اتنا سکون ملا مجھے جیسے سالوں کی خواہش پوری ہو گئی ہو آگے آگے دیکھئے گسل انشاءاللہ سارے کے سارے کونٹریکٹ ہمیں ہی ملیں گے انشاءاللہ امی 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 کیا پہتے نوال امی آج میں بہت خوشگاہ کو بتا ہے آپ کی دعاوں کی وجہ سے آج مجھے کام پر سٹینڈنگ اوویشن ملی ہے پورا آفیس کھڑا باتا ہے سارا سٹاپ کھڑیوں کی میند تالیاں بجائی ہیں انہیں میں اتنی خوشگاہ کو بطا بھی نہیں سکتی ارے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے بیٹے امی جس کانٹریکٹ میں میں کام کر رہی تھی نا وہ ہماری کمپنی کو ملے گیا ہے مچھاللہ اتنے وحیرو باد ہماری کمپنی کو اتنا بڑا کانٹریکٹ ملے میری بیٹے نے اتنا بھی میحنط کیا ہے اللہ بہت ساری درکی دے آپ کو بتائیں گے میرے باوست نے باریکیا کہ مجھin پر موچن دنگacious ch Milan تشکری سب بہت اچھا ہو جائے گا کنی اپی گود آئے دیا اور اس پر کچھ 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 ش 있으 بھی ڈال دل بہت dependük ایک ہم درکر ہا subjected professor بات سٹالو پورا بھیاریا کامی کانٹریکٹ مل گیا ہے مبارک ہو مجھے پتا تھا اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ضرور حاصل کر کے رہتے ہو جیس چیز پہ ہاتھ لگاتا ہے سونے کی بن جاتی ہے بجو آپ کچھ کہہ رہی تھی حمزہ میں نوال کے لیے کچھ کپنے لائی ہوں تمہیں اچھے لگیں گے اور تمہیں مجھے گی بھی دیکھ کے بتانا ہے کہ اس کو اچھے لگے گی کی نہیں یہ تو آپ نوال سے ہی پوچھیں تو بہتر میں کہا کہ سکتا ہوں اسکیوز میں اس کو کیا ہوا مما اسی تھکھا ہوا ہے اب تم بھی سو سوال پوچھیں شروع کر دیتی ہو خیر let's finish this اس کے بھی موڑ پہ بچھ پتا نہیں لگتا ووو بیوریفل مجھے یہی لگ چاہیے تھی یہ لڑکی تو آگ لگاتے گی تم کیا کہتی ہو ایک دو کانٹریکٹ سائن کروا لیا چاہیے جیسے آپ کو مناسک لیں گی تو مجھے ساری پکچرز پیچھو ماریا ہلو ہائی فلک میں تمہیں پکچرز پیچ رہی ہوں کیا لوگ آئی ہے واو اوکی پلک پلک اب چلو بھی لیٹ ہو رہے ہیں کبیر وہ میں کیا کہہ رہی تھی ہم کل چلتے ہیں ہم مجھے بہت تھکن میں سو ہوں ہرگز نہیں آلیہ بھاوی نے سختی سے کہا ہے کہ تمہیں باہر لے کے جانا ہے گھمانا پھر آنا ہے اس کے بعد شاپنگ کرانی ہے پھر اچھی جگہ سے ڈینر کرنا ہے یا وہ مجھے ڈارٹ رہی تھی کہ میں تمہارا بلکل فیال نہیں رکھتا تم دھر میں اقینی بور ہو جاتی ہو تو اسی لیٹو میں باہر لے کے جانا ہے لیٹس گو ارے چھو بھائی بعد میں چیک کریں ہاں ہاں وہ فون تو دے دیں ہاں ہاں تو دوسرے اپنا بھائی گوٹ آف لیٹس گو فون تو دے دیں فون بھی مل جائے گا ہمارے باس جو پوٹیشنز آئیں ان میں حمزہ گروپ اور شرازی گروپ کی پوٹیشنز بہت پلوس تھی لیکن ہمارے ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شرازی گروپ کے ساتھ کام کا نبصد کریں گے بارک بارک مجھے نہیں اس نوال کو دیجئے ان کی کوششوں کی وجہ سے تو ہمیں کانٹرانٹ ملا ہے موسیقا 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 سٹارٹرز میں پیا سی فور اچھا لگ رہے نے ہاں پہ آکا ہاں اچھا تو بہت لگ رہا ہے موسیقا کیا فائدہ آپ نے کون سمجھے روز باہر لے کر آنا ہے یہاں تو اچھا لگتا ہے پر یہاں سے جانا تو بہی ہے نا اسی گھر میں اسی کمرے میں وہی بوریت کیوں نہیں لائے فکتہ اس پہ کون سی بڑی بات ہے جب تم کبھو گیا جائیں گے باہر لے ہی نا آیا آپ مجھے آج بھی کرا لیے بھا بھی آپ کو نا یاد دلاتی نا تو آپ کو فوت تو فیل ہی نہیں ہونا تھا صحیح کہہ رہے ہو اچھلی پشلے دنوں جو کچھ ہوا وہ سب کو لے کر بہت بسی ہوں فرق تم ایک کام کیوں نہیں کرتی تم اپنے لئے کوئی اچھی سی ایکٹیویٹی ڈون لوں بزی رہو گی بھور بھی نہیں ہوگی سوچ لیں پھر بعد میں منکرمن جائیے گا سوچنا کیسا تمہارا جو دل کرتا ہے تم وہ کرو فنک بزی رکھو خود کو لیکن لیکن کیا اتنا خیال رکھنا کہ ہمارے ہونے والے بیبی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اتنا تو مجھے بھی بتا اتنی بے وکوف تھوڑی ہوں یہ ہوئی نے بات اچھا بتاؤ کیا موڑ رکھانے کا موسیقی موسیقی تمہارا جو دل کرتا ہے تم وہ کرو فنک بزی رکھو خود کو تم اپنے رئے کوئی اچھی سی ایک تیویٹی دولو موسیقی 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 اسی در مولی معاو موسیقی شکری کہ شکریہ موسیقی موسیقی آنا دودھا I am so honored آرے آسف excuse me السلام علیکم بیلکام 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 کیسے ہیں خیرے سے ہیں thank you so nice of you thank you آئیے پریس پریس بہت کچھ نصیب ہیں ماشاءاللہ حمدانی صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنی ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی اور ماشاءاللہ بازی آپ لے گئے اینیویس ان سے ملیے یہ ہے مس آلیا اور یہ ہے مسٹر کبیر کبیر فوٹس کے آنر اور بزنس پاکٹر nice waiting here سیم ان کو کون نیدہ اور شرازی صاحب آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر سچوز بی آم سو سوری آئیہ آف تو ٹھیک نو پروب رانچ پہ آگ لگنے کا سونہ بہت افسوس ہوا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا جانی نقصان کوئی نہیں یہ خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں کروڑوں کا نقصان ہوا عمر حیات نے بھی بزنس ڈیل کینسل کر دیا آپ تو جانتے ہیں بزنس میں تو یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے بلکل بزنس ایسے ہی چلتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی ارادہ کیا تھا فوڈ بزنس میں انویسٹ کرنے کا پھر کینسل کر دیا کنسکشن اور ریل سٹیٹ کے بزنس سے ہی فرصت نہیں ملتی تو فوڈ بزنس کو کون دیکھتا تو آپ فوڈ بزنس میں پارٹنشپ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ انویسمنٹ کیجئے اور دوسری پارٹی وہ ساری زمداریوں اٹھائے گی اتنا مشکل نہیں ہے ویسے یہ سب مثالیا آج کل کے دور میں کسی پہ ڈرس بھی تو نہیں کیا جا سکے یہ بھی بہت خوب کئی اینیوے باتیں تو ہوتی رہنگی مجھے آپ کو کچھ مہمانوں سے ملوان ہے مثالیا پلیس help yourself کچھ لیجے چھر آئیے پیس تم بلکل پہلے جیسے تمہیں صرف دوسروں پہ اپنی مرضی تھومپنا آتی ہے اور رہی بات مری ریزگنیشن کی تو میں رزائن نہیں کروں ڈی ساتھیا ساتھیا مری ریزگنیشن مری ریزگنیشن موسیقی اگری ڈی ٹھیک ہے تم جاؤ کوئی جسکس کرنا ہو تو بلاد ہلو کاؤ اس وقت آفیس پہ ہوں اور کدھر ہوں گی میں سو مجھے تم سے بات کرنی ہے ہاں بولو نہیں فیسٹو فی نہیں میں بہت بزی ہوں میں نہیں نکل سکتی جو بھی باتیں فون پہ بتا دو جتنی بھی بزی ہوں ایک دنڈہ تو نکالی سکتی ہو میں وہی پہ تمہارا ویٹ کروں جا پہ ملتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بہت بزی ہوں بیکٹو بیک میٹنگز تھی میری صرف تو مالی وجہ سے نکل کے آنی تو مجھے کیا شو کرانا شاہدی کہ تم بہت بزی ہو مجھے آفیس میں کوئی کام نہیں ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا جو بھی مطلب تمہیں کانٹریکٹ کیا مل گیا اب تم سے ملنے کے لیے مجھے پوائنٹ مل لینی پڑے گی دیکھو میں تم سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی بزنس میں یہ ہوتا رہتا ہے میں جانتی ہوں یہ کانٹریکٹ تمہارے لیے کتنا ایمپورٹن تھا ایمپورٹن تھا جو کہ اب تمہاری وجہ سے اسے مل گیا تم نے مجھے بتایا کہ نہیں تم شیرازی کا آفیس میں کام کرتی ہو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں ملٹینیشنل میں کام کرنی ہو اچھا پاکیج ہے اور ویسے بھی تمہارا آفیس چھوڑ کر میں نے کسی نہ کسی کمپنی کو تو جوائن کرنا تھا نا شیرازی نے ایرازی اگر تم نے اس کا نام لیا ہوتا نا میں تمہیں کبھی جوائن نہیں کرنے دیتا وہ میرا کمپیٹیٹر ہے مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا ہو تم نے اسے جوائن کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھتا لیا ہوتا دیکھو تم حالت سوچ رہے ہو یا تمہیں ضرور کوئی حالت فہمی ہوئی ہے کیونکہ آج تک میں نے شیرازی صاحب سے یا کسی اور کیوں اسے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا تو یہ تم سب کیسے کہہ سکتے ہو اتنی سٹربیڈ ہو سکتی ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم آج ہی جوب سے ریزائن کر رہے گا کیا؟ کیا کہا تم نے؟ ایک مہینے بعد ہماری شادی ہے پھر بھی ریزائن تو کرنا ہی تھا نا آج کر دو کیا فرق پڑتا ہے ایسے پھر شادی کے بعد میں جوب کرنے کی پرمیشن نہیں دوں گا لیکن پھر بھی اگر تمہیں جوب کرنی ہے تو میرا آفس جوائن کروں یہ میرا کریئر ہے میں نے بہت مشکلوں سے بنایا ہے تم مجھے ریزائن کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے میں نے بہت محنت کیا یہاں تک پہنچنے کے لئے اور کسی کی غلط فہمی کی وجہ سے میں اسے ضائع نہیں کروں کیا تم تیسرے آدمی کے لئے ہمارے رشتے کو خراب کرو گی؟ تمہیں سوچنا پڑے گا اس بارے میں تم دینی کامیابی سے جیلس ہو رہی ہو تمہیں صرف اسی لئے برا لگ رہا ہے نا کیونکہ یہ کانٹریکٹ تمہیں نہیں ہمیں ملا ہے کیا کہا تم نے؟ میں؟ میں جیلس ہوں گا تم سے تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو نوال؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ اس کانٹریکٹ پر بس تمہارا حق تھا ایسا نہیں ہے حمزہ وہ تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے دیکھو میرا بزنس پورے ملک میں پھیلا ہو اور تم ایک معمولی سی نوکری کری ہو اور تم پھر تم ایک معمولی سی نوکری کرنے والی لڑکی کو ریزائن کرنے پر مجبور کیوں کر جو؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو نوال وہ تمہیں میرے اگینسٹ یوز کر رہا ہے تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں ہاتی؟ ایسا کچھ نہیں ہے وہ یہ لگتا ہے کہ تم کسی بہت بڑی خلط فیمیلی کا شکار ہو اور کچھ بھی نہیں ہے دیکھو تم آج ہی اس آفیس سے ریزائن کر رہی ہیں that's it یہ میرا آخری فیصلہ ہے I'm sorry حمزہ میں ریزائن نہیں کر رہوں موسیقی 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 نازش موسیقی 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 ایسا اس کا ایتنا روپ ہے اگر میں نے آنچ تک نہیں دیکھا تم نوال کو فون کر کے کشنا اس لڑکے کی سمجھ میں نہیں آتی ایتنا موڑی رہتا ہے تھوڑھ کوئی ماں ہے کیا ہو گیا ہے بابا اس کا فون بن جا رہا ہے اچھا فگیٹھو جس لیو اسلام علیکم بھابی بلایا تھا آپ نے ہاں سلطانہ بیگم کا فون آیا تھا چاری شادی کی تیاریوں کے لیے پریشان ہو رہی تھی کہہ رہی تھی اگر فلک کو کچھ دن کے لیے پھیج دیں تو ہاں مجھے بھی کال کر رہی تھی میں بیسیتہ اسی لیے ریسیب نہیں کر سکت تو ٹھیک ہے نا یار اس کی بہن کی شادی ہے کچھ دنوں کے لیے پھیج دو اسے وہاں پہ کیا حرز ہے مجھے فلک کے وہاں جانے اسے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بس ڈر اس بات کا ہے کہ وہاں جا کر وہ خود کی صحت سے غافل نہ ہو جائے بابی آپ جانتی ہیں نا ڈاپٹر نے کیا کہا ہے مجھے تو اچھی طرح یاد ہے پھر شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ سلطانہ بیگم ماں ہیں فلک کی ایکزاٹلی اس کا خیال وہ اچھی طرح سے رکھیں گے اچھا لیکن میں فلک سے کہوں گا کہ دن میں چکر لگا لیا کریں چلو یہ بھی ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ بہتر لگتا ہے کبیر میں ایک اور چیز بھی سوچ رہی تھی تم سے شیئر کر رہی ہوں شاید ایک دو دنوں میں میں شیرازی صاحب سے ملنے جاؤں شیرازی صاحب سے خیریت وہ اوٹ بزنس میں انویسٹ کرنے کیلئے انٹریسٹڈ ہے ہمیں بڑی انویسمنٹ چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی انویسمنٹ کر دیں ٹھیک ہے بھابی جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے سانیتو سر والیکم السلام آئیے بیٹھے کیسی آپ نے سنوار میں ٹھیک ہوں یہ سر یہ کیا ہے دیکھنے سر یہ میرا جی آپ کا پرموشن لیٹھو ہے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمدانی صاحب کانٹریکٹ ہماری کمپنی کو مل گیا تو آپ کی پرموشن پڑ کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو تھانک یو تھانک یو سو مچ سر ناو آپ سینئر مینجر آئی سے آپ اس پورے ڈپارٹمنٹ کو لیٹ کریں سر سیریس، یہ سب کو بٹا دیں کہ آج سے مس نوال کے آرڈر کو فانو کیا جائے گا تینک یو میں بہت خوش ہوں مس نوال آپ جیسی مینتی اور ہماری کمتنی کا ہسہ ہے سر اس مینجر کے مرکہ دیکھنی شہر مچ ہی نجھے زیارے موسیقی موسیقی سب کچھ آپ پولیس کو فون کریں اچھا پولیس کو فون کر لوں لیکن تم اس وقت یا کر کیا رہی ہو یا کیا لینے آئی جیدو تو اس سے ملنے آئی تھی کبیر آپ پولیس کو فون کریں گے اچھا ٹھیک ہے کر لوں گا فون چلو آؤ آؤ چھوڑو انہیں آجاؤ دوال کیا بات ہے کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ تم آفیس سے آکے کمرے میں بند ہو جاتی ہو میری تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے سب کچھ کیسے ہو اتنے تھوڑے دن رہ گئے ہیں شادی میں اتنی تیاریاں باقی ہیں کیا کیا کروں میں کوئی پریشانی نہیں ہے اچھا تو پھر بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہوگا میں اکیلی جانوں کیا کیا کروں فلک کی سسرال فون کیا تھا وہ بھی نہیں آئی دھنی کیسے ہوگا ہے سب میری پروموشن ہو گئے ہیں کیا ماشاءاللہ اتنی بڑی خبر تم مجھے یوں سنا رہی ہو اللہ پاک تمہیں بہت ترقی دے خوش رہو آباد رہو آگے بڑھ اللہ تمہیں نظری بچ سے بچائے بیکم صاحب ہم سے صاحب آئے اچھا تو انہیں بٹھاؤ جا کر جی دھوان تم جا کر حمزہ کو کمپنی دو وہ تھوڑی دیر میں آتی ہوں سوچو ذرا اگر انہوں نے گولی چلا دی ہوتی تو کیا ہوتا کبیر فلک رہ تم ٹھیک ہو کیا ضرورت تھی تمہیں کھیلے جانے کی یہی بات تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کیا ضرورت تھی مہا اکیلے جانے کی میں نے کہا تھا کہ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جاؤ کیوں نہیں لے کر گئی اسے کیوں اکیلی گئی وہاں پر ڈرائیور نہیں تھا ایسے بھی مجھے اپنی سہیلی سے مہنا تھا تو میں خود چلی گئی ایسے کونسی فرینڈ رہتی ہی تمہاری مہا پر میرے خیال میں تو تمہاری کوئی فرینڈ نہیں رہتی اس سائیڈ پر ہے کبیر چھا کیا ہو گیا تمہیں وہ پہلے اتنی پریشان ہے اور تم سوال جواب کر رہے ہو بھی شکر کرو خیریت سے گھر آ گئی ہے دیکھو چیزیسے پر چیزیسے چیزیسے نگ ڈالن ڈالست ڈالست ڈالن کیسے ہو ٹھیکا تم کیسے ہو ٹھیک ہو آو اندر نہیں ایک ضروری بات کرنی ہے آہ تنگی ہی پر کلنے تو بہتر میں نے ہی چاہتا کہ ہماری فیمیریز انبول کو بولو پیسن نہیں تو کیا سوچاتا کس بارے میں ریزگنیشن کے بارے میں اور کس بارے میں حمزہ میری پروموشن ہو گئی ہے سینئر مینجر شرازی نے مجھے لیٹر بھی دے دیا ہے پیکج بھی ڈبن ہو گئے پھر بھی تمہیں سمجھ بینی ہے کون سی کمپنی اتنی چلدی پروموشن دیتی ہے مجھے آئے وید ابھی کچھ حرصہ ہوا ہے تم تو سالوں سے یہاں پہ کام کر رہی تم کیا کہنا چاہتے ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ تمہیں ڈراب کر رہے ہیں کم آن حمزہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے کسی چیز کی سمجھ رہی ہے تین افتوں میں ہماری شادی ہونے والی ہے یہ بات سب کو بتا ہے لوگ ہستے ہیں مجھے سب کو بتا ہے کہ میری ہونے والی بیوی کسی اور کی کمپنی میں کام کرتی ہے جانتی ہوں جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کتنا آکورٹ فیل کرتا ہوں میں تمہاری شادی تمہاری لائف تمہارا کریئر تمہارا آفیس تمہاری عزت اس سب میں میں کہاں ہوں حمزہ یہ سب کچھ تو تمہارا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے میری لائف میرا کریئر میری چوئس میری عزت تمہاری نظروں میں کوئی ایمیت رکھتی ہے مجھے لگتا تھا کہ تم بدل گئے لیکن میں حالت تھی تم بلکل پہلے جیسے تمہیں صرف دوسروں پہ اپنی مرضی تھومپنا آتی ہے اور رہی بات میری ریزگنیشن کی تو میں ریزائن نہیں کروں ڈی موسیقی 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 موسیقی